اسلام علیکم سٹوڈنٹس اگر آپ سب ٹھیک ہو گئے اور ہمارا سیونتھ روزہ اور آج آپ کا شور بڑے اچھے سے گزر رہا ہوگا دن ٹھیک ہے آپ تک اب ہم روائز کر لیتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے ہم پڑھ رہے تھے انڈسٹاننگ آف آور سیلف اور آور سیلف میں جونسہ ہے آپ کو بتائیں کہ ہم اپنی ڈیفرن باری پارٹس ہیں سٹرکچر ہے اور جونسہ بھی ایک پورا اللہ نے اچھے سے نظام بنایا ہوئے ہمارا اور اس کے بغیر ہم بلکل بھی جونسہ ہے اپنا کام جونسہ ہے پوری طرح سے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب پہلے بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے جونسہ پروپر ایک سکیلیٹن ہے آپ کو بتائیں جیسے اگر کسی کی کوئی ہڈی ٹوڈ جاتے ہے تو کیا وہ پروپرلی کام کر سکتے وہ ایسا بلکل بھی نہیں کر سکتا اسے کوئی چیز اٹھائی نہیں جائے گی اسے کوئی چیز رکھی نہیں جائے گی تو وہ پروپرلی اپنا کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اسی طرح ہی اگر ہمارے کوئی وین پھس جائے یا ہمارے لنگز کام نہ کر رہے ہو ہمارا ہاتھ کام نہ کر رہا ہو یا کوئی آپ کے سٹمک میں پروپرلم آ جائے تو وہ آپ کی پوری باڈی سفر کر جاتی ہے ٹھیک ہے آپ بیمار فیل کرتے ہو ٹھیک جس طرح سے ہی اگر آپ کی کوئی وین دب جائے جتنی بھی آپ کی ریڈ وین ہوتی ہے اور بلو وین ہوتی ہے اگر ان میں سے کوئی بھی وین جو سا ہے آپ کے خراب ہو جائے یا کوئی بھی چیز اس کے پر گر جائے تو وہ جو سا ہے بڑا پروپرلم آتا ہے تب ہی آپ جو سا ہے اپنا روٹین کا کام پورے طریقے سے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ کی فائف سنسز ہوتی ہیں ہم نے کل بھی روائز پڑھاتا کہ ہماری فائف سنسز ہوتی ہیں سب سے پہلے ہماری آ جاتی ہے اس کے اندرہ ہیئرنگ کی لسننگ کی ویژن کی آپ کی سمیل کی اور ٹیسٹ کی ٹھیک ہے یہ آپ کے فائف سنسز آ جاتی ہیں اس کے ساتھ ہی جو سا ہے ہمارا ویڈاوٹ برین بھی کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ہم اپنے بوڈی پارٹس پہ جو ہمارے بہت زیادہ اسینشل ہیں آپ کو بتائیں سب سے پہلے جو سا ہے آ جاتا ہے آپ کا برین کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی ڈسکاس کیا تھا کہ برین جو سا ہے آپ کا آتا ہے نرو سسٹم میں نرو سسٹم جو سا ہوتا ہے وہ اس سے یہ لنک ہوتا ہے یہ اس کا پارٹ ہے اور یہ جو سا ہے ایک ٹیلی فون کی طرح سے ہوتا ہے ایک یہ الیکٹریکل سگنل بھیجتا ہے ہماری پوری بوڈی کو کہ یہ یہ کام کرنا ہے یہ اس طرح سے بولنا ہے یہ اس طرح سے دیکھنا ہے ہر چیز کو ہمارا برین ہی اس پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے یہ ہی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے نرو سسٹم کے تھرور ٹھیک ہے یہی میسیجز بھیج رہا ہوتا ہے کہ پینسل کو اب ادھر کرنا ہے یا ادھر کرنا ہے یہاں کرنا ہے وہاں کرنا ہے ہر چیز کو یہ کر رہا ہے یا ہمارے ہاتھ کو یہی کر رہا ہوتا ہے کہ اب اس کو جو سا ٹرن کرنا ہے یا اس طرح سے آگے کرنا ہے یا بک کو بند کرنا ہے یا پیج کو اس طرح سے ٹرن کرنا ہے تو یہی جو سا ہے برین یہ میسیجز ہمارے آرگنز کو ہمارے باڈی پارٹس کو یہی میسیج بھیج رہا ہوتا ہے کہ اب یہ کرنا ہے یا اس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا بہت ہی ایسینشل پارٹ ہے تو یہ ہمارے باڈی کو ان کے فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے یہ کام ہوتا ہے برین کا ٹھیک ہے آئے ہو کہ یہ کلیر ہو گیا ہوگا اب دوسری بات جو سا ہے وہ ہے آپ کا بلڈ سرکولیشن بلڈ سرکولیشن جو سا ہے یہ دوسرا بہت امپورٹنٹ چیز ہے بلڈ سرکولیشن جو سی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بلڈ ویسلز کے تھروں ٹھیک ہے آپ کا بتا ہے کہ ہمارے گھروں میں پورا ایک ٹینکی بنی بھی ہوتی ہے اور اس کے پائپ کے ذریعے سارے گھر میں جو سا ہے آپ کا پانی پائپ کے تھروں جا رہا ہوتا ہے لیکن ہماری باڈی میں اللہ تعالی نے نیشورل یہ نظام رکھا ہوئے کہ وینز ہوتی ہیں اس کے ذریعے ساری باڈی میں بلڈ سرکولیشن کرتا ہے جیسے ٹرانسپورٹ سسٹم میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ٹرانسپورٹ سسٹم میں ہوتا ہے ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے جو سا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بلڈ سرکولیشن کرتا ہے تو اس کا سسٹم ہوتا ہے ٹرانسپورٹ سسٹم ٹھیک ہے بلڈ سرکولیشن جو سا ہوتا ہے یہ ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے اور بلڈ جونسا ہے یہ اتنا ضروری ہے کہ اسی کے اثروں ہماری پوری باڈی میں پانی فوڈ اور جاتی ہے اکسیجن اگر جیسے دیکھیں کہ اگر ہم نے کہیں پہ کوئی چیز باندھی ہے آپ کو کہتے ہیں کہ رابر بینڈ اپنی ورسٹ پہ یا اپنی فنگر پہ یا کہیں پہ بھی مت باندھر ٹائٹ کر کے کہ وہ جونسے بلڈ سرکولیشن ہے وہ رک جاتی ہے وہ جگہ جونسا ہے نیل پڑ جاتا ہے ایسا کہتے ہیں آپ کے گھروں میں بھی کہتے ہوں گے کیونکہ بچوں کو یہ بہت شوک ہوتا ہے کوئی بھی چیز یا کوئی بھی رابر بینڈ ان کو ملتا ہے یا کوئی بھی دھاگہ ملتا ہے وہ اپنی فنگر پہ باندھ لیتے ہیں اور پھر نوسا ہے بلڈ سرکولیشن بلکل رک جاتی ہے آپ کا نیل پڑنے لگ جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ اس کو خوراک اس کو پانی اس کو اکسیجن نہیں مل پاتی اس جگہ کو وہ نیلو نیل ہو جاتا ہے یہ آپ کا ہوتا ہے بلڈ ویسل کے تھرو بلڈ کی جونسی آپ کی سرکولیشن ہے اس کو روک دیتا ہے جس کے وجہ سے نیل پڑنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ وہ کھولتے ہیں تو وہ بلکل ٹھیک نارمل ہو جاتا ہے اب جونسا ہے آوے ہوپ کی یہاں تک آپ کو سمجھا گیا ہوگا آج کا ہم نے پڑھنا ہے دہ ہارٹ اینڈر سٹرمک یہ ہانے آدھو پڑھنے ہیں میں بڑا ایزی لے کر چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کوئی بھی چیز پرابلم نہ کریں آپ کو اچھے سے ساہی چیزیں سمجھا تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ ڈیٹ لگا دیں آج کی ٹوانٹی ٹوہر ٹو تھازن ٹوانٹی ون ٹھیک ہے اور پھر جونسا ہے آج ہے ٹیوزرے اب آتے ہیں ہارٹ پہ ہارٹ جونسا ہے برین کی طرح بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہمارا ایک باڈی پارٹ ہے جو کہ ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پوری نرس سسٹرم کو جونسا ہے یہ کنٹرول کرتا ہے باڈی پارٹ کے ذریعے باڈی پارٹ میں ہمارے جونسا ہوتا ہے ایک ویسل وینز ہوتی ہیں وینز کے سر یہ دیکھیں گے وینز ہوتی ہیں یہ پوری باڈی میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں ہار جگہ پہ اور ہمارے جونسا ہارٹ ہے اس کی اس طرح سے شکل ہوتی ہے یہ ریڈ وین جاری ہوتی ہے اور یہ یہ بلو بین جا رہی ہیں اور یہ ریڈ جا رہی ہیں اور یہ پوری باڈی میں پھیار رہی ہوتے ہیں اور یہ اتنی زور سے دھگ دھگ کر رہا ہوتا ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اپنے لیفٹ اس کی طرف دل پہ ہاتھ رکھیں وہ پمپ کر رہے نا فاسٹ کر رہا ہوگا ہے نا تو یہ بکوز آف دل کے حال کریں کہ ہمارا سب کا ایسے ہی پمپ کرتا رہے دھگ 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 ٹھیک ہے تاکہ ہمارا پوری باڈی میں بلڈ سرکولیٹ ہوتا رہے ہم زندہ رہیں ٹھیکے اور ہارٹ کی وجہ سے جونسہ ہے ہمارے خJacچھ کو پاور بھی ملتی ہے ٹھیک تو یہ جونسہ ہے بہت امپورٹر پاٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے پوری باڈی میں یہ بلڈ کو سرکولیشن میں ہلپ کرتا ہے پانپ کی وجہ سے بلڈ جونسہ ہے وہ پوری باڈی میں جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا ایسے ہوتا ہے موٹھی ہوتا ہے اور پھر یوں کر رہے تو یہ گر جاتا ہے تو اسی طرح ہی دیکھیں پینسل میں ہی ہاتھ سے نکل گئی نا تو اگر ہاں جو سا ہے وہ اس طرح پاپ کرتا ہے نا تو پوری باڈی سے پوری باڈی میں جو سا ہے نا بلڈ وہ پھیل جاتا ہے اس طرح کر کے ٹھیک ہے تو وہ اس طرح سے یہ پمپیں گے اس کی بہت ضروری ہوتے ہیں کوئی ریزن ہوتی ہے اللہ تعالی نے ہر آرگن جو سا ہے ہمارا ایک وجہ کی تحت بنایا ہے ہر بھی جو سا ہے ایک وجہ کے تحت ہی بنایا ہے ٹھیک ہے آپ آجاتے ہیں سٹامک پہ سٹامک جو سا ہے آپ دیکھیں کہ اگر ہم اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں تو ہمارا سٹامک اپ سیٹ ہو جاتا ہے تو سٹامک کی وجہ سے سٹامک ہمارا بہت امپورٹن چیز ہے یہ بھی اگر جو سا ہے ہم پروپر ووک کریں گے پروپر ریسٹ کریں گے پروپر ٹائم پہ کھانا کھائیں گے تری میلز کا اس سے ہی ہمارا سٹامک جو سا ہے پورا ایک حساب کے ساتھ چاہتا رہے گا ورنہ یہ اپسیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جب ہم اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں یہ ہم لیس کھانا کھاتے ہیں تب بھی جو سا ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے ہمارا ڈائیجسٹیف سسٹم جو سا ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے تو ہمیں ایک پروپر حساب سے کھانا کھانا چاہیے ایک روٹین کے ساتھ کھانا چاہیے صبح میں اچھا ناشتہ کرنا چاہیے ہیلدی فوڈ کے ساتھ کھانا چاہیے ساتھ میں جو سا ہے ہمیں ل ساتھ کھانا چاہیے اور سونے سے دو تین گھنٹے پہلے کھا لینا چاہیے تاکہ وہ اچھے سے ڈائیجسٹ ہو جائے پروپرلی نیند ہمیں آئے تاگر جو سا ہمارا ہم زیادہ کھائیں گے اور ساتھ ہی سو جائیں گے تو ہمارا سٹامک اپسیٹ ہو جائے گا وہ پروپرلی ڈائیجسٹ نہیں کر پائے گا اس لیے جو سا ہے ہمیں بہت زیادہ ڈیفکلٹیز ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پروپر کھانا آپ کو کھ لینا چاہیے ملک ضرور پیار کریں وہ بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے انرجی سے ہمیں فوڈ ملتی ہے کام کرنے کی روزہ رکھنے کی ہر چیز کرنے کی اگر ہمیں انرجی نہیں ہوگی ہماری ہماری ڈائیجسٹک سسٹم پروپرلی سموثلی نہیں چاہ رہا ہوگا ہم سے کام نہیں ہوگا اور ہم اپنے حساب کے ساتھ جو سا پوری روٹین جو سی ہے وہ ہم صحیح طرح سے نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے ای ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھا گیا ہوگا ٹیک کی اللہ حافظ